السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میرے ہاتھ میں یہ ٹرائیکوڈرما کیپسولز ہیں اور ٹرائیکوڈرما کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی کسان دوست پر کھوندی ہے جو کہ بہت ساری بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی جرخیزی میں بھی اضافہ کرتی ہے اب بہت سارے کسان دوستوں کا یہ سوال ہے کہ یہ ٹرائیکوڈرما کیپسولز اور پاورڈر جو فارمولیشن آتی ہے ٹرائیکوڈرما کی ان میں کیا فرق ہے تو دوستو ٹرائیکوڈرما کیپسولز ایک جدیترین فارمولیشن ہے اس ڈبی میں جو ہے وہ ساٹھ کیپسولز ہوتے ہیں اور یہ ساٹھ کیپسولز جو ہیں وہ چھے کلو ٹرائیکوڈرما سے بہتر ریزرچ دیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ٹرائیکوڈرما کے بیج ہیں یا سپورس جن کو کہتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ بھرہا دی گئی ہے کہ وہ جو چھے کلو ٹرائیکوڈرما میں سپورس کی تعداد ہوتی ہے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے اس طرح سے ایک ڈبیج کو جو سٹور کرنا بھی آسان ہے آپ اس کو لمبے عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو فرنج میں بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ کئی سالوں تک اس کو محفوظ رکھتی ہے اور دوسرا اس کا سب سے بڑا اڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ جو ہے ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جو چھوٹے گھر میں پودے لگے ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات بیماریاں آتی ہیں تو وہاں بھی آپ ایک کیپسول نکالیں اور ان پودے میں ڈال دیں اور دوسرا اگر آپ نے کھیتوں میں اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ اسی ضرورت کی مناسبت سے اس کو نکالیں اور استعمال کرنے اس کو سپری بھی کیا جا سکتا ہے پلڈ بھی کیا جا سکتا ہے رینچ بھی کیا جا سکتا ہے تو بلکل وہ سارے کنٹرول جو ایک پودر ٹرائکوڈرما دیتا ہے اس سے کئی گناہ بہتر یہ ٹرائکوڈرما کیپسولز دینے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اگر آپ کو کوئی مزید سوال ہو ٹرائکوڈرما کیپسولز کے بارے میں تو آپ کر سکتے ہیں ٹرائکوڈرما کیپسولز چونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ متعرف کروائے گئے ہیں اور اس کے اگر منگوانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ نمبر جو ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ ان سے رابطہ کر کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں اور ٹرائکوڈرما کیپسولز منگوا بھی سکتے ہیں